اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ ویچ سفی آج ہم بنانے والے ہیں بھنڈی بھنڈی بنانے کیلئے آپ نے کیا کرنا ہے ایک پین میں آپ سب سے پہلے آل ڈالیے آل ڈالنے کے بعد آپ اس کے اندر پیاز ڈال کے اور اس کو تھوڑا براؤن کیجئے میں براؤن پیاز کا یوز کرتی ہوں اس لئے میں نے ڈائریک براؤن پیاز ڈال دی پھر آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا آپ نے لیسن لینا ہے لیسن کو آپ اگر فریش لے رہے ہیں تو کٹ کر کے تھوڑا سا ڈال دیجئے نہیں تو پھر میں نے پیسٹ کا یوز کیا ہے پیسٹ ہمیں پس فریش نہیں تھا تو میں نے وہ یوز کر لیا تھوڑا سا ٹھیک اور پھر اس کے بعد اور اگر نہ چاہیں تو آپ نہیں ڈالیں اٹس اپشنل ٹھیک ہے نوٹ کامپلسری پھر اس نے آپ نے تھوڑا سا بھونہ بھوننے کے بعد اب آپ اس کے اندر ٹیمارٹر ایٹ کریں گے ٹھیک ہے ٹیمارٹر کو ایٹ کر کے تھوڑا سا ہم نے بھونہ بھوننے کے بعد اب اس کے اندر اس پائسز ایٹ کریں گے صرف تین اس پائسز اس کے اندر جاتے ہیں نمبر ون سالٹ ٹھیک ہے آپ نے اس کے اندر نمک ڈالنا ہے دوسرے نمبر پہ اس میں ڈالنا ہے آپ نے حل دی ٹھیک اور تیسرے نمبر میں اس میں ڈالے گی کٹی ہوئی لال مرچ ٹھیک ہے بس یہ تین اس پائسز کے اندر جائیں گے اس کو آپ نے اچھی طرح سے بھوننا ہے کہ ٹیمارٹر بھی آپ کے سافٹ ہو جائیں اور آپ کے تمام مسالے جو ہیں وہ اچھی طرح سے بھون جائیں ٹھیک ہے اور جب تک آپ نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے بھنڈیاں دھو کے اس کو اچھی طرح سے اس کو کٹا ہے بڑی محنت لگتی ہے ان بھنڈیوں کو کٹنے میں یہ دیکھیں ٹیمارٹر میں سافٹ ہو گئے اور مسالہ بھون گیا تو پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے تمام بھنڈی جو ہے وہ اس کے اندر ایٹ کر دی اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کیا ٹھیک مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اگر اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو نئی نئی ویڈیوز فوراں مل سکیں ٹھیک آپ نے اس کو کیا کرنا ہے تو اسے پانی ڈال کے اس کو ڈھک دینا ہے تاکہ اچھے سے گل جائے تھوڑی تھوڑی کھڑی رہے تو اپنا ہی مزا آتا ہے اور یہ دیکھیں بھنڈی بلکل تیار ہے اور آپ اس کو پلیٹ میں نکالیں اور گرم گرم چپاتی کے ساتھ سرف کریں مزا آجائے گا آپ کو بہت ہی مزیدار بھنڈی تیار ہے تینک یو